بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ نوڈ ڈیزیننگ کیسے آپ سب دعا ہے میرے کہ آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک ہیں آج میں آپ کو سادہ ٹروزر پہ جو پین ٹروزر ہوتا ہے اس کے اوپر لاسٹک ڈالتے ہیں وہ لاسٹک ڈالنے کا طریقہ بتاؤں گی بلکل سیمپل ٹروز کی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اوپر سے بلکل سیدھا ہے اور نیچے کی طرف فول کر کے سلائی لگا لیے اوپر سے میں نے رکھا ہی ہے سلائی کر کے ڈبل فول کر کے رکھا ہوا ہے یہ بارہ انچ کی اوپر سے چڑھائی ہے نیچے سے اس کی کھلائی ہم نے اپنے ٹروزر کے حساب سے رکھی 18 انچ اس کی نیچے سے کھلائی ہے فول کھلائی ہے اس کی 24 سینچ ایک حصے کی اس کی 24 سینچ ہے یہ چیپس بکرم لیے چیپس بکرم کی چڑھائی ہم نے رکھی ہے دو انچ اور لمبائی اس کی ہے دس انچ ڈبل فول کر کے رکھیں گے اور دونوں سیڈوں میں اس کے درمیان میں بریک بری ٹک لگا لیں گے یہی ٹکوں کو ایسے نا ہم یعنی کہ یہ اپنے ٹروزر کے اوپر درمیان میں بلکل سلائی کے اوپر رکھ کر سیٹ کر کے نا پریس کر لیں گے یہ چیپس بکرم کی چڑھائی ہی لیے یہ میں نے اپنی لاسٹک کے حساب سے لیے الاستک کی ڈبل لیے لاسٹک ایک انچ کی چڑھائی ہے یہ میں نے دو انچ کی لیے ایسے دبل فول کر کے سلائی لگائیں گے ہم یہ لاسٹک ہے لاسٹک میری ہے اٹھارہ انچ لاسٹک کا حساب ہم ایسے کریں گے جہاں سے ہم نے چیپس بکرم چپکائی ہے یہاں سے ایسے ناپ کریں گے ناپ کر کر جتنا ہمارا ناپ ہوگا کھلائی ہوگی ہماری جتنی اس حساب سے ہم ہاف لے لیں گے ہاف الاسٹک ہم لے لیں گے اٹھارہ انچ کی میں نے لاسٹک لیے یا آپ ہاف لے لیں یا ایک انچ یا دو انچ کم لے لیں آپ اپنے حساب سے رکھیں ایسے ڈبل فولڈ کر کے میں رکھوں گی درمیان سے ہم سلائی شروع کریں گے یہاں پہ ہم لاسٹک کو رکھیں گے چیز بکرم کے اندر ہم نے لاسٹک کا کنارہ رکھنا ہے اور ہماری سلائی چیز بکرم کے اوپر آنی چاہیے اور لاسٹک کے اوپر آنی چاہیے لاسٹک کا کنارہ چیز بکرم کے اندر ہونا چاہیے اب لاسٹک کے اوپر کپڑے کو ایسے فولڈ کرتے جائیں گے اور کپڑے کی کنارے پر سلائی لگاتے جائیں گے لاسٹک کے اوپر ہم نے سلائی نہیں لگانی اب لاسٹک کو ایسے کھینچ لیں گے کپڑے کے اندر بل ڈال لیں گے پیچھے سے موسیقی یہاں پھر ہم نے پلاسٹی کا کنارہ چیف بکرم کے اندر رکھنا ہے اور چیف بکرم کے اوپر ہم نے سلائی لگانی ہے اور سلائی کو ڈبل کر دیں گے ایسی ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی لاسٹک کو ہم سیٹ کر لیں گے بل ایک جیسے کر لیں گے ایسے کھینچ کر بلوں کو سیٹ کر لیں گے اب لاسٹک کے بلکل درمیان میں سلائی لگائیں گے لاسٹک کو آگے سے اور پیچھے سے کھینچیں گے اور بلکل درمیان میں سلائی لگا لیں گے سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی یہ دیکھیں لاسٹک ہماری بلکل اچھے طریقے سے ڈل گئی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو کمینز کر کے ضرور بتانا اور اپنا خیال رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ